موسیقی روزنامہ سدہ حسینی میں چودہ جولائی کو ایک قبر شائع ہوئی ہے جس میں ہیدربا سے شائع ہونے والے ہفتہ روزہ رہنمائی عوام میں شائع ہونے والی قبر کو جھوٹ پر مبلک قرار دیتے ہوئے شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے ایک موزش شخصیت اور سینئر صحفی جناب نجفلی شوقت کو کچھ ساختہ صحفی کہا گیا ہے اور دوسری جانب اسی مضمون میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ صحفی برادری میں اس قبر کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے روزنامہ میں جب یہ سینئر صحفی کی توہین کی گئی اور صحفی برادری میں انتشار کی بات کہی گئی تو برک نیوس بھی ضروری سمجھا کہ روزنامہ سدہ حسینی میں شائع ہونے والی قبر کے متعلق حقائق عوام تک پہنچائے جائیں اور روزنامہ سدہ حسینی کے ایڈیٹر کو وہ تمام باتیں یاد دلائی جائیں جو دوہزار ساتھ میں پیش آئیں تھی نہ کہ دوہزار آٹھ میں جیسا کہ ایڈیٹر روزنامہ سدہ حسینی نے شائع کیا ہے اس سے قبل کہ ہم اس واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالیں ہم عوام کو اس حقیقت سے آگاہ کر بنا چاہتے ہیں جس کے سبب روزنامہ سدہ حسینی کے ایڈیٹر نے اخباری شیعہ علیہ مدین مولانا سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ کے نام کا سہارہ لے کر اپنے اخبار کے ذریعے مرکزی انجمن شیعہ علماء الزاکرین کے صدر حجدر اسلام مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ کو نشانہ بنایا ہے بیسے یہ پہلا موقع نہیں کہ صدہ حسینی کے ایڈیٹر جعفر حسین نے حجدر اسلام مولانا رضا آغا صاحب قبلہ کا اپنے اخبار کے ذریعے مزہ بڑھایا ہے چند روز قبل اسی ماہ مبارک رمضان میں جعفر حسین نے حجدر اسلام کے گھر شریعت قدرے میں ہونے والے نماز کی ایک تصویر شائع کرتے ہوئے خود حجدر اسلام مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ نماز درست ہے واضح رہے کہ حجدر اسلام مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ کو شیعہ برادری مشتہدل اثر بانتی ہے ایسی شخصیت سے ایک روز نامے کا ایڈیٹر جو خود کسی مدرسے یا درستگاہ کا طالب علم نہیں ہے وہ اپنے اخبار کے ذریعے سوال کرنا مشتہدل اثر کی توہین تھی اور شیعہ برادری نے ایڈیٹر کی جانب سے ایک مشتہدل اثر کی توہین کیے جانے کی مذہبت کی تھی ایسا لگتا ہے جعفر حسین کو حجدر اسلام مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ مشتہدل اثر سے اداوت ہے اور اسی اداوت کے چلتے ہیں انہوں نے پھر ایک بار ایک مشتہدل اثر جسے حجدر اسلام بھی کہا جاتا ہے ان کی توہین کرنے کے لیے ایک جھوٹے قبر شائع کرتے ہوئے اس پر درشفہ پلیگراؤنڈ کے ایک فٹبال پلیر کو امامہ پہنا کر اس کے نام کے ساتھ حجدر اسلام لکھ دیا اس طرح مشتہدل اثر مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ جسے حجدر اسلام بھی کہا جاتا ہے ان کا مزہ اڑاتے ہوئے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے ایڈیٹر کی اس نازبہ حرکت کے سبب پھر ایک بار حجدر اسلام مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ مشتہدل اثر کے چاہنے والوں میں غصہ پایا جاتا ہے اب ہم آپ کو اخبار میں شائع ہونے والے واقعے کی حقیقت سے آگاہ کر باتے ہیں جس کے ذریعے ایڈیٹر نے ایک مشتہدل اثر کی توہین کی ہے دراصل یہ واقعہ دوہزار سات کا ہے نہ کہ دوہزار آٹھ کا جیسے کہ اس روزنامے میں کہا گیا ہے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جسے سن یاد نہ ہو اسے واقعہ کیا یاد ہوگا بینہ کسی مدرسے سے تعلیم حاصل کیے روزنامے صدی حسینی کی جانب سے بنائے گئے کچھ سختہ خجدر اسلام کو بھی ہم اس واقعے سے واقف کروائیں گے جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ بدنام ہوئے تو کیا ہوا نام تو ہوا لیکن ہم ان کا نام لے کر اسے شہرت دینا نہیں چاہتی جس کا وہ طلبگار ہے سن دوہزار ساتھ میں جب اغبار المسلق کے علی مدین مرانا سید وحید الدین حضر جعفری صاحب قبلہ نے دکن کی اصول المسلق سے درکھتے والے علماء کو چیلنج کیا تھا کہ وہ عوام کے سامنے آشیر خان علاوے سرطوخ میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت روزنامہ صدی حسینی کے ایڈیٹر جعفر حسین علاوے سرطوخ مبارک تشریف لائے خان سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ مولانا تقیق آغا صاحب قبلہ کا پیغام لائے ہیں جو مولانا سید وحید الدین حضر جعفری صاحب قبلہ کو سنانا ہے جس پر قائم حسین خان جعفر حسین کو لے کر مولانا کے پاس پہنچے اور انہیں یہ بات بتائی اس وقت مولانا سید وحید الدین حضر جعفری صاحب قبلہ نے جعفر حسین کو اپنے روبرو بٹھایا اور ان کی بات سنی اور کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف طور پر کہا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری حدیث اس حدیث کے باوجود آپ کے مشتحد کو کس نے یہ اختیار دیا کہ اس میں مزید دو چیزیں یعنی اخل اور اجمع کا اضافہ کر دیا گیا اس پر خود جعفر حسین نے مائی پر اقرار کیا کہ رسول نے صرف دو ہی چیزیں دی ہیں جعفر حسین کا یہ اقرار ہی ان کے مشتحد کی رت کرتا ہے ایڈیٹر کے اس جواب کے بعد مولانا نے جب ان سے مزید کچھ سوال کرنے شروع کیے تو جعفر حسین نے مائی پر کہا کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں آپ سے بات کر سکتا میرے نزدیک ہے آپ کی اخواہد ہے میرے نزدیک ہے میرے نزدیک ہے آپ کی اخواہد ہے یہ کہتے ہوئے خود جعفر حسین نے اپنی اوخات بتا دی تھی لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد شاید وہ اپنے زبان سے خود اپنی اوخات بتانے کی بات پھل گئے اور اپنے روزنامے میں ایک فٹبال کھلاری کو خود جتر اسلام بنا کر اس کے سہارے دیگر علماء کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں موسیقی